بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو منٹ موٹیویشنز آج ٹو منٹ موٹیویشنز میں میں بات کرنے جا رہا ہوں حیبٹس یعنی کہ آدات کے بارے میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حیبٹس آدات ہماری زندگی کو بناتی بھی ہیں اور یہی ہوتی ہیں جو ہماری زندگی کو بگاڑتی بھی ہیں مرحبا آپ دیکھیں کہ جو کامیاب ترین لوگ ہیں ان کی آدات ہمیشہ آپ کو ایسی ملیں گی جو کہ ان کو گروہ کروانے مدد کرتی ہیں اور جتنے بھی ناکام ترین لوگ ہیں یا اگر کوئی نشہ بندہ کرتا ہے تو آپ اس کی آدات دیکھیں کہ وہ ہمیشہ ایسی آدات ہوں گی جو اس کو ناکامی کی طرف لے کر جائیں گی جو رچسٹ بندہ ہوگا یا جو رچ بندہ ہوگا وہ ہمیشہ پیسوں کو صحیح طرح یوز کرنے کی آدات رکھتا ہوگا اور جو بندہ پور ہوگا وہ ہمیشہ پیسوں کو کھلا 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 زائع کرنے کی آدت رکھتا ہوگا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آدات ہیبٹس کی سائیکل کیا ہے سب سے پہلے آپ کی تھوٹس بنتی ہیں آپ کی تھوٹس ہی آپ کی فیلنگز کو جنریٹ کرتی ہیں اور جو انسان فیل کرتا ہے ہمیشہ انسان بیسا ہی ایکشن کرتا ہے جو آپ ایکشن کنسسٹنٹلی کرتے ہیں بار بار کرتے ہیں وہ آپ کی آدت بن جاتا ہے اب یہ تو ہمیں بتا لگے ایک عادت بنتی کیسی تو اگر ہم نے کسی عادت کو شروع میں روکنا ہے تو ہمیں اپنی تھوٹس کو ٹھیک کرنا ہوگا لیکن ہماری ایک عادت بن گئی ہے ایک بوری عادت ڈیولپ ہو گئی ہے تو پھر آپ ہمیں کیا کرنا ہے اب میں آپ کو ایک مسئل کی چیز بتاتا ہوں ایکشن جو ہم لیتے ہیں ایکشن کے بعد ہمیں ریزلٹ ملتا ہے کوئی ریوارڈ ملتا ہے لیکن اس سے پہلے ایک چیز ہوتی جیسے کہتے ہیں ٹریگر مللہب کہ آپ دیکھیں جو لوگ سموک کرتے ہوں گے تو آپ ان سے ابھی پوچھیں ان کی روٹین کو تھوڑا چیک کریں تو اکثر وہ کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد سموک کرنے کا دل کرتا ہے یہ ایک ٹریگر ہے جو کھانا کھانے کے بعد موسٹی ٹریگر جو ہوتے ہیں وہ کسی پرٹیکولر جگہ کسی پرٹیکولر بندے کسی پرٹیکولر ٹائم کے حساب سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اب وہ ان کا ایک ٹریگر ہے آپ ٹریگر کو کبھی بھی نہیں بدل سکتے نہیں آپ ایک ریوارڈ کو بدل سکتے ہیں ٹریگر یہ ہے کہ آپ کو دل کے اپنے اپنی ایکشن کے مطابق آپ نے سکرٹ پیا اور بات میں ریوارڈ آپ کو ایک تھوڑی سی منٹل پیس میں تھا جو کہ بعد میں الٹیمیٹل نقصان دے ہیں اب بات کی ہوئی کہ ٹریگر ہو آپ کو ایکشن آپ نے یہ کیا کہ آپ نے سکرٹ نہیں پیا آپ نے اس کے لئے کوئی چوکلیٹ کھا لی آپ نے کوئی اور چیز کھا لی سیم ریوارڈ آپ کو وقتی طور پر انجوئیمنٹ بھی ٹھیک ہے بات یہ کہ ایکشن آپ کے کنٹرول میں کنٹرول جو اور ایکشن اپنے ایکشن کو کنٹرول کریں گے تو ریوارڈ بیسے ہی رہے گا اور الٹیمیٹلی آپ کی روٹین بھی چینج ہو جائے گی آپ کی عادت بھی چینج ہو جائے گی so that's the easiest formula I hope آپ کو انڈرسینڈ ہوا ہوگا اور آپ اس کو اپنی لائف میں اپلائے کریں اور بیسے فائدمند بھی ہوگا so thank you for watching اگر دی ویڈیو ملکات ہوگی اللہ حافظ